پرانے کریم کے معاشی نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ چیز ایک مرتب طریق کے اوپر تو کبھی بعد میں سامنے آئے گی اور میرے ذہن میں ہے کہ شاید اس کے لیے کتنے ہی درست درکار ہوں گے کہ وہ میں ارز کروں کہ کس طرح بائیس پیجیز منزل با منزل درجہ با درجہ قرآن پہلے قدم سے آخر تک کیسے لے جاتا ہے اس پورے کا نام نظام ہوتا ہے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی اگر صدقے اور خیرات ہی کو نظام سمجھتے ہیں ابتدائی دور کی چار آیتیں لے لیتے ہیں انہیں پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھئے صاحب قرآن کتنا خیرات پر زور دیتا ہے تو گویا خیرات نظام ہی خیرات ہو گیا تو یہ اسکرینسٹ ہوتا ہے تو وہ آخری درجہ کی کوئی آیات ہیں جس کے اندر کہا ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کتنا کچھ ہم دے دے اس کے لئے قلع لاف ان سے کہاو کہ جتنا ضرورت سے زیادہ ہے سارے کا سارا وہ پہلے ہی درجہ کے اندر ان آیٹوں کو لے آتا ہے وہ یہاں فٹ نہیں بیٹھتی نظام باطل کا ابھی کچھ افراد اس کے لئے تیار ہوئے نظام متشکل نہیں ہوا حکم ان کو یہ دے دیا جائے کہ جتنا کچھ تمہارے گھر کے اندر ہے وہ سارے کا سارا دے دو تو پوچھتا ہے کہ دوسرے دن میں کھاؤں کھاؤں سے اب سوائز کے یہ کہا جا کہ اللہ راضح کیا وہ تمہیں دے گا اور وہ جس طرح سے کہ اللہ راضح ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے بات سمیمہ نہیں آتی کھٹ نہیں بیٹھتی کہتی ہے یہ نظام چل نہیں سکتا یہ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ پروگرام اور نظام بتدریج پہلی سٹیج سے آخری سٹیج تک جاتا ہے اور قرآن کریم تو تئیس سال میں نازل ہوا نازل ہونے کے یہ معنی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن آواز بلند کی ایک ہی مسلمان خود حضور کی ذات دنیا میں دوسرا مسلم نہیں ہے اب جو آواز بلند کرتے چلے جاتے ہیں ایک ایک دو دو کر کے آتے چلے جاتے ہیں جماعت بننی شروع ہو گئی نظام کی ابتدا ہوتی ہے پہلے ہی دن یہ چیز نہیں ہو سکتی جو آخری نظام کے فرجے میں جا کے ہوگی آپ دیکھیں گے شروع میں یہ جو ان چیزوں پر تاقیب کی گئی ہے ترغیب دی گئی ہے تحریص کیا گیا ہے کہ اس طرح سے دوسروں کی ضروریات کے لیے مال دو خرج کرو خیرات دو فدقات دو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس دور کی چیزیں ہیں جس میں نظام اپنی تکمیل تک نہیں پہنچا آغاز میں ہے ابھی زندگی انفرادی زندگی ہے ابھی یہ اس انداز کی اجتماعی زندگی شروع نہیں ہوئی جی تو نظام کو سمجھ نہ ہو تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ یہ نظام تیریس سال میں تکمیل تک تہنچا تھا راستے میں ہر مرحلے کے ہر منزل کے لیے ہدایات اور آقام موجود ہیں اس طرح سے ان چیزوں کو رکھئے بات سمجھ میں آ جائے گی آپ یہ سب سے ابتدائی دور ہے اب یہاں ترغیب و تحریص سے یہ چیز ہو رہی ہے انفرادی طور پر ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں اس لیے یہ ساتھ ہی کہا گیا تو لوگ جو دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں کچھ اور پھر اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے سر پر احسان نہیں دھرتے مصیبت نہیں ان کے لیے بن جاتے تھے یہ ہیں وہ لوگ جن کا عجر ان کے خدا سے ملے گا اور عجر یہ ہوگا کہ انجام کار ایک ایسا معاشرہ متشکل ہو جائے گا کہ جس میں کسی قسم کا کسی کو نہ خوف ہوگا نہ خزن ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ ابتدائی احکام میں کتنی گہری چیزیں کہہ دیں خیرات کا تصور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے تھنگامی ضرورت اور شئے ہے بطا اور نظام حجات اگر آپ اسے دیتے ہیں اس سے زیادہ باعث تظلیل انسانیت کچھ اور ہو سکتا ہے کسی شخص کو آپ بطا اور خیرات کے کچھ دیں اور خیرات کے اوپر زندگی بسر کرنے والے جو ہیں ذرا ان کو دیکھئے تو سہی کہیں کوئی انسانیت کی رمک آپ کو نظر آتی ہے اچھلے جاتے ہیں وہ بیچارے شرف انسانیت سے معروم ہوتے ہیں نگاہ نہیں ان کی اوپر اٹھ سکتا یہ کیفیت ہو جاتی ہے یہ کوئی نظام زندگی نہیں ہو سکتا انفرادی طور پر ابتدائی دنوں میں اس کی ضرورت پڑی ہے آپ دیکھئے اس کے ساتھ یہ چیز کہہ دی کہ دیتے ہیں تو اس کے بعد لفظ جہاں آیا ہے مانے تو اس کے جسے ہم احسان کہتے ہیں وہ ہے لیکن یہ وہی لفظہ آمان جڑا ہندھا چاہیے ہیں سیرہ میں کہ اسے پاو بھار آٹا دیا ہے مان بھار کی سیل اس کے سر پر رکھ دی مرا پھر دیا ہے ایک مان اور رکھ دی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم ان کے ساتھ اس کے متعلق ابھی مارز کرتا ہوں کہا اس سے تو بہتر ہے یہ دے کے یہ کچھ کرنا اس سے تو بہتر تھا تم کہہ دیتے کہ بابا معاف کرو اور اس طرح سے اس کو اس تکلیف سے تو محفوظ رکھتے یہ جو عذاب اس کے لیے بن گئے ایک وقت کی روٹی تھی عمر بھر کا غلام بنایا وہ جو کئی بار بات آ چکی ہے اور کئی بار آنی چاہیے اصل یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں نظام ہے نہیں ہم جانتے نہیں نظام کے اندر کی زندگی ہوتی کیا ہے انفرادی زندگی ہے خیرات کو ہمارے ہاں اتنا بڑا چڑھا کے نیک کام بتایا گیا ہے تو اس سے زیادہ تصوری ہمارے زیان میں نہیں آتا انفرادی طور پر ایک جماعت کا موجود رہنا آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ صاحب ایک ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں کوئی بھوکا ننگا نہ ہو اس کے جواب میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے یہ قرآن اور اسلام اور خدا اور رسول کے منشاہ کے خلاف ہے اگر کوئی بھوکا ننگا نہ رہے تو پھر یہ خیرات دینے والے خیرات چیز کو دیں اور پھر یہ ثواب کیسے حاصل کریں یعنی ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک جماعت کا مستقل کا عورتہ رکھنا بڑا ضروری ہے اگر چوہ نہ رہیں تو صاحب یہ تھانا ہی نہ رہے بیس آدمی ملازم ہیں روٹی کھاتے ہیں حقومت کرتے ہیں کہ عجیب انتظام آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہاں کوئی جرام پیشہ ہی نہ ہو یعنی ان کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جرام پیشہ رہیں یہ دولت مندوں کے لیے کہ وہ خیرات دے کے صدقہ دے کے ثواب حاصل کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ گدادروں کی جماعت تمہارے آپ محتاجوں کی مفلسوں کی رہے اور فرمائیے آپ منطق کہا یہ ابتدائی ایام کی چیز ہے یہ انفرادی طور پہ ابھی یہ ہو رہا ہے میں ارز کروں گا کہ جب یہ نظام آگے آ جائے گا تو کوئی فرد کسی دوسرے فرد سے لے کے کچھ نہیں کھائے گا حوالی نہیں ہوگا وہاں تو آپ کے ہاں کا نظام جسے آج کی اسطلاح میں مملکت یا سٹیٹ کہتے ہیں وہ اپنے بڑے دروازے پہ لکھ کے لگا دے گا کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّهُمْ ہم تمہارے اور تمہارے بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز نظام کی طرف سے ہوتی ہے پھر اس میں تو کسی فرد کا احسان نہیں ہو لیکن یہ چیز پہلے دن سے ان کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے کہ اگرچہ نظام قائم نہیں بات انفرادی ہے لیکن اس میں یاد رکھئے اگر ذرا سا جذبہ تمہارے دل میں یہ آگیا کہ ہم نے یہ کر کے کسی کے سر پہ احسان دھرا ہے باطل ہو جائے گا تمہارا سب کچھ دیا دلائے اس سے اچھا ہے کہ تم کہہ دو کہ نہیں بابا معاف کرو کیا بات وہ تو صرف طبی تکلیف ہے اس کی بھوک کی تکلیف ہے اسے تو برداشت کر دینا آسان ہے یہ جو تم اس کی انسانیت کو کچل رہے ہو یہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے مغفرتن اسے اس عذاب سے بچا لو کیا بات یہاں مغفرتن کی کہی ہے قرآن ان دینے والوں کے متعلق کہا جذبہ تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے کتنی بڑی بلندیوں پر پہنچا رہا ہے ابتدائی دور میں یہاں تک پہنچا رہا ہے قرآن کہ ہم تم سے اس کا معافضہ تو ایک طرف ہم شکریت کے بھی متمرنی نہیں ہیں آپ دیکھئے کہ مومن کے قلب میں تبدیل میں کتنی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے دینے والے کے دن کی یہ کشائش ہے کہ شکریت کا متمنی نہیں ہے دوسرے سے سے کیوں متمنی نہیں ہے قرآن یہ نہیں کرتا ہے کہ حکم دیتا ہے کہ صاحب دیکھو تمہارے دل میں شکریت کا خیال تک نہ آئے حکم تو یہ تبدیلی پیدا نہیں ہوگا کرتا وہ تو ریشنلی سمجھاتا ہے بات دلیل و برہان سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ ہونی نہیں چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے اگر تو صورت یہ ہے کہ دوسرے کو آپ بھیک دیتے ہیں خیالات دیتے ہیں تو دل میں یہ بات آ جاتی ہے آ سکتی ہے وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهُمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسْسَائِلِ وَالْمَحْرُومٌ تمہارے مال میں ان کا حق ہے وہ تو تم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں جیسے تم اس کا حق دیتے ہو حق دینے کے بدلے میں پھر تم اس سے جزا اور شکریت مطمئنی ہوتے ہو دیکھا آپ نے دلیل سے کیسی بات آپ نے پیدا کہا دی قرآن میں یوں تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ یہ ایمان ہے یہ کہ میرے پاس جو زائد بالت ہے یہ ان کا حق ہے میرے پاس صرف امانت رکھی ہو جیسے دن کو ضرورت ہوگی آگے مانگ کے لے جائیں یہ تو اُلٹا اس کا شکریہ آدھا کرے گا کہ شکریہ تم نے مجھے اس کی حفاظت کی زہمت سے بچا لیا روز سنبھالتا پھرتا تھا تم آگے بھائی لے لو اپنی یہ چیز کتنا بوجھ اترا میرے سر سے شروع میں قرآن اس قسم کی تبدیلیاں پیدا کیے چلا جا رہا ہے دنوں سیونٹی اوگر ٹوئنٹی فور ستر بٹا چوبیس ریفرنس پوچھا تھا ایک بات جو کئی دفعہ آئی جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں تو درس میں بار بار آئیں گی جب آئیں گی دہرانہ ہوگا اس طرح سے سمجھنے میں پختگی آ جاتی ہے ایک بگرہ قرآن کریم لے اڑتے ہیں ہر جگہ اس کو ساتھ چسمہ کیا جاتا ہے ہر جزاہ علیہ احسانہ علیہ احسان احسان کا بدلہ تو احسان احسان یعنی یہ ابھی ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ تک کے مطمئنی ہیں کہتے ہیں نہیں ساتھ ہر جزاہ علیہ احسان ہے لیلہ احسان احسان کا بدلہ تو احسان ہے ساتھ تم نے اس پہ احسان کیا اب اس پہ فریضہ ہو گیا اس تیز کا کہ یہ تم پر احسان کریں جب تک وہ یہ یہ قرض اتارے نہیں وہ تمہارا رہے مقروض اور پھر مقروض اس قسم کا کہ یہی نہیں کہ آپ اس کے بعد کہیں کہ تمہاری امن فلا مقام پہ مدد کی تھی دس روپے کی نہیں پھر اس کے بعد وہ ہر بات آپ کے فیصلے کے مطابق کریں ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بیدام بنا ہوا احسان نافراموش سوچے چشم آنکھیں ماں سے بھرک لیں کیفیت یہ ہے کہہ رہے ہیں سب دیکھئے کس بھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب وڑ تو ہم انہیں دیں گے جنہیں ہم زیادہ بہتر سمجھ تھے ٹھیک ہے بھائی آ جاتی ہے ککٹکے کی باتیں دن وہ بھول گئے بھوکے آ رہے تھے روتے ہوئے آ رہے تھے بھیک مانگ رہے تھے آنکے اس وقت دیا تمہارے موں میں لکمہ کتے کی طرح آج یہ کہتی ہے مجھے تو اسی وقت دنیا کہتی تھی اس شرس کے ساتھ دیکھی کرتی ہو اس سے احسان کر رہے ہو بڑا احسان فراموش صاحب ٹھیک ہے صاحب گئے تھے ان کے پاس لیا تھا ان کا احسان اب کہیں کیا وہ تو اسی صورت میں اتر سکتا ہے نا کہ خدا کرے یہ بھوکا مرے روتا ہوا میرے پاس آئے پھر اسی طرح سے اس کے موں میں میں لکمہ دوں احسان کا بدلہ اترا سا ہے اب ساری عمر یہ دعائیں مانگے گا کہ اللہ اس پہ بھی وہ عالتو اگر نہیں ہوتی تو وہ صاحب لیے ہوئے لڑ کھڑا ہے اب جب پوچھو کہ صاحب تم احسان کا بدلہ مانتے ہوئی جاتا قرآن کہہ رہا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے عزیز عالمان جس معنی میں احسان ہم لیتے ہیں احسان کے معنی جو ہم لیتے ہیں یہ عربی زبان تو ایک طرف قرآن کریم میں یہ لفظ ان معنی میں ہے ہی نہیں یہ منن کا لفظ ہے منر کا لفظ ہے تو مصیبت یہ ہے نا کہ وہ عربی زبان کا قرآن ہم اردوں میں اس کو سمجھتے ہیں جن معانی میں اس کے الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں تو وہ ہی معانی ہم قرآن کر پہنا دیتے ہیں عیثان کا مددہ عیثان کے سزا کچھ ہے ہی نہیں سا اب عیثان کرنا ہوگا انتظار کرتے ہیں عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے معنی ہے حسن پیدا کرنا حسن کے معنی ہے صحیح تناسب پیدا کر دینا صحیح پروپورشن کسی کی یہ جسے آپ کہتے ہیں ضرورت رک گئی جسے آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بدحالی آگئی بدنصیبی ہوگئی کیا ہوتا ہے زندگی کا تلازم بگڑا ہوا ہوتا ہے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اس میں عربی زبان میں جس چیز کی کمی ہے اور اس سے حسن بگڑ گیا ہے اس کمی کو پورا کر دینے کو احسان کہتے ہیں وَبِلْوَالِ دَيْنِ احسان اگر احسان کے یہی معنی ہو تو پھر تو لات دیا نا اپنے ماں باپ کو احسان کر دی مرے صاحب کیا ہے یہ معنی احسان کے کہا یہ ہے کہ کما ہو عربیانی صغیران تم بچپن میں اس قابل نہیں تھے کہ اپنے لئے آپ انتظام کی کھانے پیدا کر دی انہوں نے یہ کیا تھا تمہاری اس کمی کو پورا کر دیا تھا گھڑاتے میں ان میں کمی واقعہ ہو گئی تھی اس صحیح توازن میں کمی کو پورا کر دیا کیا ہوا حسن پیدا ہو گیا قرآن کہتا ہے تو یہ جب تم نے بگڑے ہوئے حسن میں جو کمی رہ گئی تھی وہ جو اس نے پوری کر دی تو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے کہ حسن پیدا ہو گیا یہی کرنا تھا نا یعنی احسان فی ذاتہ ہی احسان ہے قرآن کے ان الفاظ پہ انگوار نہیں کرتے اس نے یہ کہا ہوا جزا جسے آپ کہتے ہیں جزاؤں ما کانون یاملون جو تم عمل کرتے ہو وہ خود اوخ عمل کی جزا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جزا ہوتی ہے کہیں باہر سے نہیں کوئی چیز آتی ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ مزدور ہم نے لگایا اس نے ہمارا کوئی کام کیا شام کو ہم نے اس کو تین روپے دیا یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ کام کا میں اس کا کوئی انٹریس نہیں نہ اسے پتہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں کیوں یہاں سے یہ کھڑا رہے ہیں کیوں یہ یہاں لگا رہے ہیں اس سے کچھ سواستہ نہیں ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ریٹرم تو ہمیں ملنی ہے مکان ہمارا بن رہا ہے اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اس نے جس چیز میں دیا جا رہا ہے وہ اس کام میں نہیں ہے جو ہم نے مکرم کیا تھا وہ دیتے ہیں جزاہم بے ماں کانو یامل اس کا بدلہ جو تم کرتے جزاہم ماں کانو یامل جو کرتے ہو تم وہ ہی اس کا بدلہ ہوتا ہے صبح کے وقت تم سیر کر کے آتے ہو سیر کر کے آرنے کے بعد آپ گھر میں یہ کہتے ہیں آپ نے وعدالے سے یا بیوی سے یا کسی سے کہ ٹھٹو اٹھ آنی تم کہا دیئے بھی آنی وہ تلمین پر کے آیا ہے ایتے کسے مزدور میں کہے دور پر یہ لینا تو آکھا یہ کیا ہے کیا بدلہ اس کا اس کا بدلہ تو اس کے اندر تھا آپ نے سیر کی یا کی سیر ٹھیک ہوئی جزاہم ماں کانو یامل جو تم کرتے ہو وہ خود اس کا بدلہ جنتا چلا جاتا ہے وہ یہ چیز پیدا کرتا ہے عزیزہ نے من توچھا کرتے ہیں کہ ساں ایمان کی ضرورت کیا ہے ایمان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کی ریپین باہر سے نہ کہیں سے طلب کرو بے عزر تو کوئی کام دنیا میں نہ رہتا ہے نہ کوئی کرتا ہی ہکاری سکتا تھا سوال ہی نہیں ہے نہ ممکن ہے یہ عزر اور عزر میں فرق ہوتا ہے کلی کو آپ بھیجتے ہیں تین میل کے فاصلے کے اوپر اس کا عزر آٹھا میں ایک روپیہ ہے آپ جاتے ہیں سیر کے لیے تین میل آپ کا عزر اس سیر کے اندر ہے عزر دونوں کو ملا ہے عزر اور عزر میں فرق ہے یہ اس نے کہا تھا لا نریدو من کم جزاؤں ولا شکریہ کیا بات ہے تم سے نہیں بدلہ مانتے وہ تو ہر رسول آ کے پہلے کہتا تھا لا اسلو کم علاہ من عجر اسلو کم تم سے بدلہ نہیں مانتا کوئی بھی این عجریہ اللہ علی اللہ یہ بھی نہیں ہے کہ بے عجر کر رہا ہوں کام تو بے عجر رہے نہیں سکتا اسے تو باطل کہتے ہیں اولائے کا حبیتہ تعمالوں ہوں کہتے ہیں اگر کام بے عجر رہ جائے تو عجر اس کا ہوتا ہے عجر کہیں اور سے ملتا یا کسی شکل اور ہوتی ہے حجیب چیزیں کہا جاتا ہے پران یاد رکھو اس دینے کے بعد پھر من بھر کا بات اس کے سر پہ نہ رکھ تو اسی کے بولتے لے دب کے مرتا چلا جاتا ہے یہ بات نہیں اس کے بغیر دو اور پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ اس کا بدلہ کیا ملتا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ عَلَيْهِمْ کے معنی یہ نہیں کہ دینے والوں کے اوپر خوف نہیں رہے گا تو یہ تو سب ہیں جو اس وقت صاحب احتیاج ہیں جو اس وقت احتیاج دوسروں کی پورا کر سکتے ہیں ایسا نظام قائم ہو جائے گا کہ اس میں نہ ان کو بھوکے مرنے کا خوف و غزن ہوگا نہ ان کو دولت کے چھن جانے کا خوف و غزن ہوگا